بسم اللہ الرحمن الرحیم بارشو کا نیا سلسلہ گزشتہ روز سے ملک کے مختلف علاقوں میں جاری ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں داخل ہو چکا ہے جس سے ملک کے اکثر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشو کا سلسلہ بھی جاری ہے مہتر ممبرز بات کر لیتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال کی تو آج منگل 20 اگست کے روز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تازہ ترین ساتلائٹ تصویر پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مہتر ممبرز صبح کے اوقات میں ہمارے ملک کے جو شمالی علاقے ہیں اس کے ساتھ بلوچستان کے چاندے کے علاقے ہیں ان علاقوں میں مطلع جزئی طور پر آبار آلود ہے جیسے کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں اور بعض مقامات پر گہر بہدر بلنے کے سبب شمالی علاقوں خطہ پوٹھوار کے مختلف علاقوں میں بارشو کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے مہتر ممبرز بات کر لیتے ہیں آج منگل 20 اگست کے روز سب سے پہلے بلوچستان کے علاقوں کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے مختلف علاقوں جس میں پنجگور، آواران، خاران، بیلا، لس بیلا، خوزدار کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان علاقوں میں رمجم بودہ باندی کا امکان آج موجود ہے جبکہ کوئٹا کے مختلف علاقوں میں موسم صاف اور خوش کرانے کی توقع ہے البتہ کلات، زوب، زیرت، بارکھان، کولو، ڈیرابکٹی کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان علاقوں میں موصلہ دھار سے شدید بارشوں کا امکان موجود ہے اس دوران بعض مقامات پر شدید بارشوں کے سبب سیلا بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان کے ان علاقوں میں آج 20 اگست بروز منگل کے روز سندھ کے علاقوں کی بات کریں تو محترم برس سندھ کے مختلف علاقوں میں سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا رمجم بودہ باندی کا امکان موجود ہے تاہم دوپہر کے بعد لوکل ایکٹیویٹی کے سبب دوپہر کے بعد ان علاقوں میں بارش دکھنے کو مل سکتی ہے سکھر، لالکانہ، جیک بابا، جامشورو، مٹیاری، کشمو اور گھوٹکی کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان علاقوں میں رمجم بودہ باندی اور دوپہر کے بعد لوکل ایکٹیویٹی کے سبب بارش کا امکان موجود رہے گا تاہم کراچی کے مختلف علاقوں میں سمندری بادلوں کی وجہ سے ہلکی پھلکی بندہ باندی یا بارش ہو سکتی ہے زیادہ مقامات اور سندھ کے اکثر علاقوں میں آج مطلعہ، ضیوزی طور پر ابارالود رہنے کے علاوہ موسم صاف اور خوش کرانے کی توقع ہے موطرین ممبرز بات کر لیتے ہیں بقی علاقوں جس میں خیبر پختنخواہ کے علاقے قابل ذکر ہیں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختنخواہ کے اکثر علاقوں جس میں ہمارے ملکنٹ، ہزارہ، کوہستان، دیر، بونیر، اس کے ساتھ ناران، کاغان، مالنجبا، شانگلہ، ایبرد آباد، نتیہ گلی، وزیر آباد، ٹانک، بنو ہنگو، لکی، مروت اس کے ساتھ کوہارٹ کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے اس دوران بعض مقامات پر موسلہ دھار سے شدید بارشوں کا بھی امکان موجود رہے گا اور بعض مقامات پر اچھی بارش کا امکان رہے گا کشمیر، گلکت بلدستان کے اکثر علاقوں کی بات کریں تو کشمیر اور گلکت بلدستان کے علاقوں میں آج بارش کی یہ صورتح ہے علاقے گلگت بلدستان کے زیادہ تر علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے یعنی بیس اگرست بروز منگل کے روز جبکہ کشمیر کے اکثر علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا اس دوران بعض مقامات پر موسرہ دہار بارش بھی دیکھنے کو ملے گی گلگت بلدستان اور کشمیر کے بعض مختلف مقامات پر جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں فیلحال جنوب کی حوائے چل رہی ہیں دن کے دوران دوپیر کے بعد لوکل ڈیویلپنٹ کے سبب بارش کے امکانات موجود رہیں گے تاہم زیادہ تر مقامات پر آج کوئی بڑی حال چل ہوتی نظر نہیں آ رہی جو ڈیویلپنٹ بنے گی جہاں پر تقتور باتل بنیں گے وہاں پر اچھی بارشیں دیکھنے کو مل جائیں گی بکی علاقوں میں بطلہ جزوی طور پر ابارالو درانے کے علاوہ موسم صاف اور خوش کرانے کی تبقہ ہے اس دوران آج سارا دن تو موسم خوش کرے گا 20 اگست پر روز منگل کے روز جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں تاہم آج شامرات سے لے کر کل کے دوران جو ہے بادل بن سکتے ہیں جنوبی پنجاب کی اکثر علاقوں میں جس سے جو ہے ہلکی سے موتدل قسم کے بارشیں آندھی کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہیں امکانات ضرور موجود رہیں گے تاہم موترم نبرز اگر شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں کے بات کتے جنے تو شمالی علاقوں کے اکثر علاقوں میں زبردست بارشوں کا امکان موجود ہے جس میں ہمارے اسلام آباد کے علاقے قابل ذکر ہیں راولپنڈی کے علاقے قابل ذکر ہیں جبکہ ہمارے میاں والی کنڈیاں جنڈ تراغنگ اٹک چکوال چاغی سرگودہ سلحہ والی کے علاقے قابل ذکر ہیں ساہیوال حافظ آباد منی بہاودین وزیر آباد کے علاقے قابل ذکر ہیں گجرانی والا کاموکی شیخ فورا ننکانہ صاحب سانگلہ ہیل کے علاقے قابل ذکر ہیں لہور ناروال سیلکوٹ گجرات جہلم راولپنڈی اسکندوال بھلوال ملکوال جبکہ ہمارے بھکر دولے والا جنگ اٹھارہ ہزاری ٹوبا ٹیک سنگ پیر محل کلورکوٹ ساہیوال چاکہ ایک سو پچاسی نائنال ہڑپا نئی والا بنگلہ اکالا پاک پتن کسور پتوکی فیصلہ باد چنیوٹ خوشاب کے علاقے قابل ذکر ہیں وادی سون نور پرتال کے علاقے شامل ہیں ڈیرہ غازی خان جو کہ کوئی سلمان سے ملے کے علاقے ہیں ان علاقے میں بھی جو ہے دو بہر کے بعد لوکل ڈیویلٹمنٹ کے سبب بارش کا امکان موجود رہے گا تاہم آج 20 اگست بروز منگل کے روز سے لے کر اگلے 24 گھنٹوں کے دران ان علاقوں میں اچھی بارش کا امکان موجود ہے دیرہ غازی خان فورٹر منرو سخے سرور چوٹی بالا چوٹی زیرین تونسا وووہ جھوک بدو لیا چوک آزم فتح پور کوٹ عدو مزفرگر علی پر جتوئی راجنپور جامپور کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان علاقوں میں کوہ سلمان پر ہونے والی لوکل ڈیویلپنٹ کے سبب بارش کا امکان موجود رہے گا تاہم اس دوران چاندیک مقامات پر بھی بارش ہو سکتی ہے جبکہ بکی علاقوں کی بات کرتے چلیں موتر منبرز جس میں ورحیمیر خان بہاول پور ہیڈ راج کان ہیڈ پنج نند کے علاقے قابل ذکر ہیں فورٹ رباز کچھی والا یتیم ورہ فقیر والا کے علاقے قابل ذکر ہیں منڈی ازمان بہاول نگر حرون آباد ڈونگا بوگا چشتیاں حویلی لکھا حاصل پور پاک پتن بورے والا کبیر والا عارف والا ویہاڑی شاہ سلطان لودنا کہرور پکا ملتان شجابات خانے وال جہانیاں میں جنو کے علاقے قابل ذکر ہیں تو ان کے زیادہ مقامات پر موترمیمبرز اگلے چوبیس گھنٹک دوران بادل بننے اس دوران کہیں پر ہلکی کہیں پر موتدل بارشوں کا امکان موجود رہے گا تاہم جنوبی علاقوں میں فیلحال بارش کے کوئی اچھے امکانات موجود نہیں ہیں لیکن شمالی اور وستی پنجاب کی علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹک دوران زبردست بارشوں کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر موسرہ دھارہ بارش شکریہ آپ نے بہت سرہ خیال لکھے گا دعا میں آدھ رکھے گا اللہ نگے بان